السلام علیکم جی بلکم ٹو این ادر ولوگ تو بھائی لوگوں کی حال چالیں ٹھک ٹھاک تو بھائی لوگوں میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ آپ لوگوں نے تھامنیل میں تو دیکھ لیا ہوگا کہ بھائی ہمارا یہ ولوگ کونسا ہے بھائی تو میں ابھی ساسکو شلالہ میں موجود ہوں کل میں مدینہ کا لوڈ لے کے گیا تھا سامان بہت زیادہ تھا ایک گاڑی پہ جو ہے نا ساسکو شلالہ کا انہوں نے سامان لوڈ کر دیا سمیر بھائی کی گاڑی میں تو بھئی رات سمیر بھائی آ رہے تھے تقریباً کوئی علیتما سے تقریباً بیس دیس کلومیٹر آگے نکلے ہیں تو ان کی گاڑی چلتے چلتے باند ہوئی اب نہیں پتا کیوں باند ہوئی ہے ریزان کا نہیں پتا وہ مجھے ایسے بول رہا تھا کہ اس کے ہیڈ کا کام ہو گیا کہ بھئی ہیڈ پڑ گیا ہے مجھے کمپری نے بولا ہے کہ بھئی اس کی گاڑی کا سامان اٹھاؤ ساس کو شلالہ میں بھی ڈالنے اور عبداللہ سٹی میں بھی کنگ عبداللہ سٹی جو ہے رات ادھر سو گیا تھا رات تقریباً ساڑھے بارہ بجے کا بات کا یہ واقع ہے تو میں بولا بھئی میں سو رہا ہوں آپ بھی سو جاؤ صبح انشاءاللہ آئیں گے صبح سارا کام بھی کریں گے ابھی میں نے واپس جانے تقریباً مجھے بہت ٹائم لگے گا ایک گھنٹہ لگے گا ایک گھنٹہ دیٹھ کیونکہ ادھر کے یوٹن جو ہے نا بہت دور دور ہے تو ویسے تو وہ سیونٹی کلومیٹر ہے وہ اس کی لوکیشن لیکن میں یوٹن لمبے لمبے مار کے مجھے تقریباً سو کلومیٹر پڑ جائے گا تو بارال جو بھی ہے ابھی ناشتہ وغیرہ لیتے ہیں ادھر سے کچھ کھانے کے لیے لیتے ہیں بھی سمیر بھائی کے لیے رات کا انہوں نے کچھ نہیں کھایا تو ادھر سے ہی روٹی بھوٹی لیتے ہیں ناشتہ ویسے لیتے ہیں اور ناشتہ لیتے ہیں کچھ پانی وغیرہ بکالہ سے لیں گے چلو بھی آ جاؤ تو بھئی یہ ہے ہمارے ادنان بھائی ادنان بھائی بھئی کب کب ہو رہے ہیں کہ بھی ہمارا ویڈیو میں نام لو تو بھئی ادنان بھائی کو بگ شاٹ آؤٹ لوو ہو گیا بھئی تو بھئی یہ ہے جی مسجد یہاں پہ ہم نے ہاتھ مو دھویا فریش ہوئے ابھی واپسی کے ادن واپسی کے اوپر میرا اور بھی لوڈ ہے جو میں نے جدہ سے کرنا ہے جو سیکنڈ ٹائم ہے بھئی یہ وہ ساسکو والا پمپ ہے جہاں پہ ایک ریال کے ایک روٹی ملتی ہے مہنگا ترین پمپ وہاں پہ برگر کینگ کے سامنے اور یہ ہے جمعت آم مکہ ابھی روٹی دا میں نے لے لیا ناشتہ ادھر سے کچھ پکڑتے ہیں بھئی کوئی کیک وغیرہ یا کوئی بسکٹ ہو گئے ہے کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہے سمیر بھائی کے کس ٹائم وہ آئے گا ستھا والا وہ اس کا گاڑی لے کے جائے گا ایک بھی سمیر بھائی کے لیے ایک اپنے لیے بھی دو پانی ہو گئے ہیں بسکٹ بھی ہو گئے پانی بھی ہو گئے نوٹی بھی ہو گئی اب اس حمال تو میں نے لے لیا بھی جلدی جلدی سے ملتے ہیں آپ کو ادھری ٹھیک ہے یہ ایک گھنٹے کی ڈرائیو ہے ایک گھنٹے کی جہاں پہ میں نے جانا ہے تو بھئی یہ والا یو ٹرن تو آپ لوگوں کو پتہ ہے آج کل یہ انہوں نے یہ جگہ بند کی ہوئی ہے اب دیکھتے ہیں بھئی کیونکہ میں ساسکو شلالہ میں جب گیا تھا نا جو میں نے ویڈس ایپ والے چینل پر چھوٹی سی ویڈیو بھی جیتی تب راستہ بند تھا اب دیکھتے ہیں بھئی آج بھی ہم نیچے سے گھس رہے ہیں لکیشن جو ہے نا یہاں سے ہی دے رہی ہے راستہ تو راستے انہوں نے بند کیے ہوئے ہیں کچھ کچھ لیکن دیکھتے ہیں بھئی آج یہ والا بند نہیں ہے میں نے غلطی کر دی بھئی چڑھائی کے اوپر چڑھ کے پھر گیر چینج کرنے لگا پھر کب ہوگا چڑھائی کے اوپر چڑھ کر گیر چینج یہ بھی بند ہو گیا نہیں نہیں بند نہیں ہے چھو میں آگے دیکھ رہا تھا ادھر نہیں دیکھ رہا تھا کام چیک کرو بھی میرے سبح سبح کا ٹائم ہے ادھر بھئی کیا کر رہے ہو منا بھلا ہوا تو ہے راستہ میں آگے والی جالی دیکھ رہا تھا جو روڈ آگے جا رہا تھا نا میں بولا شاید بند ہے بھئی چلو جی کم ہو گیا چلو بھی یوٹن لے لیا اب جو آگے والا یوٹن ہے نا وہ بہت لمبا ہے بھئی اب دیکھ لو اگر وہاں سے بندہ جو صدہ آ رہا ہے نا سمیر بھئی وہ بول رہا ہے کہ 70 کلومیٹر دور ہے میرے سے ماتا لیکن میں نے جا جب لوکیشن لگائی نا ایک سو انتیس کلومیٹر تھا یوٹن وغیرہ لگا کے ادھر ادھر سے تو بھئی سمیر بھائی کا ٹرک کڑا ہے یہ یہ ٹرک کڑا ہے بھئی اب اس کا یوٹن لگانے کے لیے ہمیں تقریبا 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 40 کلومیٹر بھئی یہ صرف یوٹن مارنے کے لیے بھئی اتنا دور ہے چک کرو دیکھتا ہوں بھئی اگر کوئی نیچے سے کوئی یوٹن نکل رہا ہے تو تو بھئی ہم ادھر ہی نیچے اتر آئے ہیں ایک ٹرن مجھے نظر آئی ہے دیکھتا ہوں یہاں سے کوئی ٹرن لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے ٹرک کا چک کرتا ہوں اگر لگے گا تو لگائیں کہ مجھے لگ نہیں رہا کہ ادھر سے کوئی ٹرن لگے چک کرتا ہوں دیکھتا ہوں دیکھتا ہوں ادھر سے ہمارا ٹرن کے چل جلے جائے گا یا نہیں جائے گا ملتا ہوں آڈا بھئی تانی آڈا بھوز بھی کسر آڈا بلائی؟ ہاں آڈا روed شوائی شوائی آڈا دوخان آڈا روو رو آئی رو آڈا آچا رو مالل ہمارا چلا جاتا لیکن جو سلنسر لگا ہوا ہے نا تھرمو کین کا بھئی اوپر لگتا ہے اس لئے ہمیں بھئی پچھے جانا پڑے گا چلو بھئی ادھر سے جاتے ہیں اب آگے ہی کوئی بڑا یو ٹرن دیکھیں گے بھئی یہاں سے الیتما والا جو ہے نا یو ٹرن ہے الیتما چھوٹا سا گاؤں کسپا ٹائپ آجاتا ہے پہاڑوں کے اندر ہی بھئی یہاں سے ہم لے رہے ہیں جی ٹرن یو ٹرن ٹرن نہیں ٹرن یہاں سے بھی ٹرک وغیرہ سارے کچھ ہوا ہے وہاں سے تو میں ویسے ہی ٹرنڈی مار رہا تھا کہ چلا جائے گا ٹرک لیکن نہیں یا بھئی چلو خیر نقصان نہیں کرنا ہے نا کمپنی کا یار اوپر سے تھرمو کین کا سرنسر ٹوٹ جاتا پھر کم خراب ہو جاتا چلو برحال بھئی ابھی تقریباً تقریباً کوئی بات گیا ابھی اکیس کلومیٹر اب دیکھ لو اکیس کلومیٹر اکیس کلومیٹر اکیس کلومیٹر دور یو ٹرن تھا بھئی چلو خیر ارام سے پہنچ جاتے ہیں بھئی تو بھئی اگر وہ کچھا والا یو ٹرن میں مارتا نا تو مجھے ویسے بھی آگے کوئی راستانی ملنا تھا وہ مطلب کہ بیکار ہی تھا لیکن میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ اس سائٹ پہ تو راستہ ہی نہیں ہے کوئی جو اس روڈ کے اوپر چڑھے ہاں کوئی ادھر سے گھونکے بندہ جائے تو پھر تو ہے لو بھئی یہاں بے فیلحال گاڑی کو بھئی یہ ہے بھی فل فل جو ہوتا ہے نا یہ دیکھو اس طرح کر کے بھئی تیری خیر ہوئے فل اتارنا پڑتا ہے گاڑی کو بیسے یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے ٹرک اتارنے کے لیے لیکن اب کیا کریں اگر امن تورک آگی نا وہ سوال جباب کرے گی کہ بھئی خیر ہے تم دونوں نے نیچے گاڑی اتاری بھی ہے بھئی بندہ سویا ہوا ہے کیا کیا ہوا ہے بھائی نے اوڑ جا یار بھائی یہ ہے جی ٹرک یہ اپنا ٹرک اس میں سمان ڈالیں گے بھی اب یہ والا ٹرک اب لوڈ کر جائیں گے ستھا کے اوپر یہ ہے ہمارے سمیر بھائی آ رہے ہیں سمیر بھائی نید آئی ہے رات بغیر ایسی کے چلو کوئی نہیں بھائی نیچے مٹی کچی کچی مٹی ہے نیچے تو پوسیبل نہیں ہے صحیح بیٹھنے کا تو ہم نے سوچا کہ بھائی ادھر ہی بیٹھ جاتے ہیں ٹرک کے اندر جو ٹیبل ہے تو ادھر ہی ادھر ہی کھاتے ہیں بھائی کوئی نہیں کرنا ہی ناشتے تھوڑا بوتا اور کیا کرنا ہم نے کچھ کچھ اس طرح کا بھائی ہمارے پاس ناشتے آج ہیں ادھرہ کرو بھائی یہ ٹرکنگ ہے ہے سمیر بھائی ٹرکنگ ہے نا یہ چلو بسم اللہ کرو تو گھی زیادہ ہے یار گھی تھوڑا باہر پھینکنا دے گھی تھوڑا زیادہ ہے سارا نہ جانے دے نا آپ صحیح ہو گیا ابھی کام چلو بھی ہم ناشتہ کرتے ہیں آپ لائک مرو ہیں ویڈیو کو لائک ضرور مرو آج دیکھو ہم کیا کر رہے ہیں پھر تو بھائی اس کو چک کرتے ہیں ایک دور ایڈوال دے بھائی بیٹری کا تو مشکل نہیں بیٹری بیٹری کا پرابلم تو نہیں ہے کیونکہ بیٹری کا بھی اپشن دے رہا ہے نا کمینال فولز جلے ہوئے ہیں چک کریں ختم ہوئے ہیں گلے ہوئے ہیں بھائی گاڑی ہم لگا رہے ہیں جی ورس اس گاڑی کے ساتھ ہی دیکھو یہ سامان اب سارا ڈالنے بھی ادھر یہ کیسے بند ہو گیا یہ گیس کی ہے اچھا جی واقعی بات ہے چھوڑ دو سارا سامان بھی لوڈ کرتے ہیں ادھر خوش 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 پندavait شوہ بھائی جی سمیر بھی آپ خوش ہو آپ ادھر بیٹھو میں جا رہا ہے ہم نے یہ لوڈ کر دیا ہے اب ایک اور ستھے والا بھی آ رہے ہیں ستھے والے نہیں مل رہے ہمیں ستھے والے یہ دیکھو یہ ستھے والے جا رہے ہیں اس کو ہاتھ دو تو بھئی ہماری گاڑی کا کچھ اس طرح کا سین ہے بھئی اب ہم اپنا بھی سمان ہی در سیٹ کرتے ہیں سمیر بھائی کا بھی کوئی جلدی سے مسئلہ حل ہو جائے بھائی بھائی تو سارے کام ہو گئے لیکن یہ والی جو چڑھائی ہے نا چڑھائی یہ بہت اوکھی ہے اس کو ڈریکٹ چڑھنا پڑے گا ڈریکٹ جلدی جلدی پہلا گیر لگا دیتے ہیں بھائی پہلا گیر پہ چڑھائیں گے دوسرا گیر نہیں لگائیں گے بسم اللہ ڈبل انٹیگیٹر لگا دیتا ہوں تو بھائی یہ ہے ایک سو چالیس کا روڈ یہاں پہ ابھی ڈبل انٹیگیٹر لگا رہے گا جب تک میں ایٹی نائنٹی کے اوپر نہیں جاتا کیونکہ پیچھے جو گاڑی آئیں گی نا ان کو پتا چلے گا کہ بھائی گا سلو جا رہی ہے ٹھیک ہے لیکن ریس دبا کے جانی ہے کیوں ہوں تاکہ آپ جلدی جلدی ادھر پہنچ جاؤ تھرمو کینگ میں نے رات بھی چلایا تھا دن کو بھی میں نے چلا کے رکھا تھا تاکہ بھائی ابھی دیکھو سیونٹی ایٹی کے اوپر میں آیا میں نے یہ بند کر دیا انٹیگیٹر ڈبل انٹیگیٹر جل گیا ہوا تھا ابھی سین یہ ہے کہ بھائی کمپنی نے بولا ہے یہ ساز کو شلالہ تم اتارو آگے پھر ایک اور گاڑی کے اندر ٹرانسفر کرنا ہے بھی یہ والا سامان کیونکہ میری اپوائنٹمنٹ ہے کسی اور جگہ کے اوپر سیم گاڑی اور سیم ڈرائیور اس کی اپوائنٹمنٹ گیٹ پاس ہر چیز ریڈی ہے پرمنٹ وغیرہ سب چیز ریڈی ہے تو مجھے جدہ جانا پڑے گا اب جو عبداللہ سٹی کا سامان وہ ایک اور ڈرائیور آ رہا ہے اس کی گاڑی میں پھر ٹرانسفر کرنا ہے آج تو بھائی بس گاڑیوں میں ٹرانسفر 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 سامان آج تو مت ہی ماری جا رہی ہے ابھی کمپنی والوں کو پولیں گے ڈبل یومی کے پیسے دو ڈبل اوور ٹائم دو چلو بارال دیکھتے ہیں یار کیا ہوتے آج آپ فیلال ساز کو شلالہ تو ہوتا رہے ہیں رات میں ادھر ہی سویا رہا یار صبح ادھر سے کیا تھا نا میں اب آپ دیکھ لو گھنٹہ ایک گھنٹہ لگ گیا ہوئی ادھر سے اس جگہ سے ادھر تک پوائنٹے پوائنٹے آن جی برگر کنگ والے ہو اوہو یار ادھر یہ جو گاڑیاں آکر رکتی ہیں نا واش روم کے لیے یار گاڑیاں اندر وڑ جاتی ہیں چیک کرو ان کے کہوں اب کیا کرنا پڑے گا رے بابا جی اس میں اورتے ہوں گی یار ہاں جی تو بھائی لوگوں ادھر سے آپ ہی ہمارا کم ہو کے ختم جی پھلالا بھی نماز پڑھتے ہیں یار نماز کا ٹائم ہونے والا ہے نماز پڑھ کے پھر جائیں گے ادھر پھر ہم جائیں گے جدہ میں سے اور لوڈنگ کرنے بھئی آج تو بہت کام ہے یار نیند بھی آ رہی ہے نہیں تو میں نے صبح پہنچ جانا تھا جدہ اور میں نے پانچ بجے لوڈنگ کرنے تھی پانچ بجے چار یا پانچ بجے لیکن یہ مسئلہ بن گیا جس کی وجہ سے بھائی لوڈنگ لیٹ تو نہیں ہوگی لیکن ہم لیٹ ہو گئے بھائی میں سوچا کہ جا کے سوں گا لوڈنگ تو بھی چار پانچ بجے ہے لیکن بھائی یہ تو پتہ نہیں تھا یہ والا مسئلہ بھی ہو جائے گا چلو خیر نصیب کی بات ہے یار اب تو بولا بھی نہیں جا رہا ہی تنا تھکا ہوا ہوں تو بھئی مایک ہمارا پھر سے میوٹ پہ تھا ہم نے بھی بکالے سے ایک چیز لینی تھی وہ لے لی یار یہ شیشہ کسی نے ایک بندے نے بھی سر مارا شیشہ ٹیڑا ہو گیا ہم نے ڈیزل ڈلوا لیا تھا بھئی تھوڑا دا سامان لینا تھا میں بولا کہ سورج مکھی کے بیج لے کے آتا ہوں تو بھئی وہ کھاتے جائیں گے نا نید نہیں آئے گی نہیں تو بھئی نید آتی ہے کیا کریں یار کیا کر سکتے ہیں مڑا کیا کر سکتے ہیں مڑا اسلام علیکم میری ایک بوتل لے کے جاؤ گے بلکہ زیادہ ہو گئے یار آلیش بھئی بندہ ڈیسٹ بن خالی کرنے جا رہا تھا بڑے والے برمیل کے اندار تو بھئی ہم نے بھی دے دیا دو چار بوتلہ میں بولا یہ بھی نزدیک تھی ایسے کر کے ہم نے ایسے ڈال دیتے چلو کوئی بات نہیں یار اس نے نیکی کی نیکی جدہ سے بھی ایک ڈرائیور آ رہا ہے ٹھول والی کپری سے یا ساپر والی کپری سے ہم جا کے سامان پھر اس گاڑی میں ٹرانسفر کریں گے ہم اپنی گاڑی اور جگہ پر لوٹ کریں گے واہ میرے مولا کیا تیرے شانہ ہیں چلو یار کیا کر سکتے ہیں ہاں جی تو بھائی لوگ ہم پہنچ چکے ہیں ایک سٹاپ کے اوپر سٹاپ تو نہیں ہے ہم نے ایسے بنایا ہوگا یہاں پر یہ دیکھو بھئی وہ وہ جدہ روڑ جا رہے ہیں یہ یہاں سے اگر ہم جائیں گے نا ادھر مکہ روڑ بھی جاتا ہے وہ والا یہ سیدھا بیچ والا یہ سنگل روڑ ہے پہلے قدیم اسفان خلیص ادھر جاتا تھا سارا یہ والا روڑ چھوٹا روڑ وہ والا سیدھا روڑ وہ خط سری ہے وہ ہم اگر رائٹ مڑ جائیں گے تو پھر بھی ادھر سے ہم جدہ چلے جائیں گے نہیں تو اگر سیدھا چلے جائیں گے تو مکہ ٹھیک ہے یہ والا روڑ بھی مکہ کے اوپر چار جائے گا بعد میں ابھی ابھی ہم نے ادھر ٹرک کو ہم نے پارک کر لیا ہے یہ جیل سکتے ہو تو بھئی سارا سہرہ ہی سہرہ ہے تو بھئی ادھر دوسری ڈریور آ رہا ہے اس کی گاڑی میں یہ سامان سارا ڈالنا ہے پھر ہم جائیں گے جدہ اور لوڈنگ کے لیے تو بھئی مختلف جگہوں کے اوپر کام ہی کام کام ہی کام تو بھئی میں اترا ہوں نیچے دیکھنے کے لیے کہ بھئی جگہ پکی ہے یا نہیں ہے جہاں پہ میں نے گاڑی لگائی یہ نہ ہو بھئی گاڑی بیٹھ جائے نیچے ہی گاڑی تھوڑی جگہ کچھی ہے لیکن گاڑی نہیں بیٹھے گی یا فائر تو بھئی ہوای بہت زیادہ چل رہی ہے آج بھئی تھگ گئے تھگ گئے تھگ گئے بہت تھگ گئے کچھلا دیکھ رہے ہو کچھلا تو نہیں ہے سارے کام کی چیزیں بس ایسے ہی اور تو ہمارے پاس کوئی باکس صندوق وغیرہ نہیں ہے جہاں پہ ہم رکھیں یہ انوائس دے دیں گے اس کو جو ڈرائیور آیا ہوا ہے پیشو پہ پر ادھر رکھ دیتے ہیں باقی بھی یہ تو اپنے بیگ ہیں بیگ اب ادھر ڈالے ادھر جو گر پڑے ہیں تو بیگ اس لئے ہم نے بھئی سیٹوں کے اوپر رکھے ہوئے ہیں برحال ابھی اس کا ویٹ کر رہے ہیں یہ دیکھو بھئی محول ہے کہ نہیں ہے سہرا کے اندر بھائی لوگو سجاد بھائی جو ہمارے آ رہے ہیں ایک ڈرائیور وہ بولتے ہیں جی آپ آگے آ جاؤں میں اور جگہ پہ کھڑا ہوں تو بھائی اس طرح کر کے ہم جو ہے نا جا رہے ہیں اچھا لوڈ کا بھی آپ کو بتا دوں اور لوڈ نہیں ہے بھی آج ہمارے نام کا لوڈ ریڈی ہے لیکن آج نہیں ہو رہا وہ بولتے ہیں جی وہ کل کو ہوگا اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے منا ابھی ہم ادھر سے پھر یوٹن ماریں گے یوٹن مار کے پھر ادھر سے چڑھ کے ادھر چلے جائیں گے ٹھیک ہے ابھی یہ والا روڈ سیدھا اگر چلے جاؤ نا یہ اسفان خلیص اور اور ایک جگہ یا اور ایک اور بھی آتا ہے ابھی بوڈ ہے تو یہ والا روڈ سیدھا ساری بات چھوڑو مطلب کہ خلیص یا اسفان کے چھوٹے سٹی میں جائے گا ادھر سے پھر آپ خسری کے اوپر چاڑ سکتے ہو ہائیوے کے اوپر مطلب کہ مکہ جانے کے لئے یا پھر یہاں سے یوٹن مار کے پھر ادھر اوپر سے چڑھ کے پھر آپ مکہ جا سکتے ہو اس طرح بھی میں جاؤں گا جب میرا لیسنس نہیں ہوتا تھا نا تو میں چوکیوں سے بچنے کے لئے تفتیش سے بچنے کے لئے میں یہ والا روڈ سے آتا تھا پھر ادھر سے اوپر چڑھ کے اسفان سے گھوم کے پھر میں جدہ منٹر ہوتا تھا ٹھیک ہے یہ سیدھا روڈ رابک سابر والی کبری جو ہے نا ادھر سے یہ روڈ آتا ہے سنگل والا ٹھیک ہے تو پھر ادھر سے میں یہ مکہ روڈ چڑھتا تھا آگے اسفان اسفان سے پھر میں اوہ اندھر پھر جدہ بڑھتا تھا کبری کبری تہلیہ ہوتی تھی پتہ نہیں کون سی ہوتی تھی برحال جو بھی تھی اس طرح بھی ہم نے بڑے بڑے چکر کاٹے ہیں چکر اچھا ٹریلر والے آگے سے گھوم کے آتے ہیں کیونکہ بھی ان کو بڑا لانگ ٹرن لینا ہوتا ہے یہاں سے کیونکہ اگر یہاں سے ٹرن لیتے ہیں نا تو بھی آگے یہ والی جگہ آ جاتی ہے ٹھیک ہے دیکھو میرا ڈینہ پورا پورا وہاں سے گھوم جائے ہیں ٹریلر والے تھوڑا آگے سے گھومتے ہیں تاکہ بھی ان کو یہ والی چیز کا سامنا نہ کرنا پڑے ہیں اگر وہ گھومیں گے تو وہ فل ادھر سے باہر والے شولڈر سے اس طرح کر کے گھومیں گے تاکہ بھی وہ پورا پورا گھومیں جب ٹریلر چلائیں گے تو ایسے بھی گھومیں گے انشاءاللہ ہاں جی ادھر کھڑے بہت ہیں اس طرح کے یہ روڈ ہم پھر مدینہ روڈ کے اوپر چاڑ سکتے ہیں اگر ادھر سے ایسے جائے نا ایسے ہم مدینہ روڈ کے اوپر چاڑ سکتے ہیں سجاد بھائی نے لوکیشن بھیج دی ہے ہم کو دوسرے ڈریور نے بھائی ہاں جی منہ دل تراشا ہوئی ہوئی اتری خیرو اتری خیرو یہاں پہ وہ سیمیٹ والی گاڑیاں جا رہی ہیں سیمیٹ والی یا خلاتے والی گاڑیاں بھائی ادھر بڑی گرتی ہیں ایک دفعہ گر گئی تھی کوئی پوری گاڑی یہاں کے اوپر لگی تھی وہ ایسے فل موڈ اس نے کٹی نا پلٹی مار دی رسان دے استاد مکہ روڈ کے اوپر چڑھ چکے ہیں مکہ روڈ اگر سیدھا چلے جائے سیدھا مکہ روڈ ہوگا لیکن ہم آگے جو بریج جائے گا ہم اوپر چڑھیں گے جدہ کی طرف اس ٹرائیور بھائی نے بولا کہ اس کبری کے ساتھ آنا ہے اس بریج کے ساتھ میں اس بریج کے ساتھ کھڑا رہا لوکیشن ایک دوسرے کو میں نے تو اس کو بھیجی تھی اس نے اپنی لوکیشن کا نہیں بتایا ابھی وہ جس لوکیشن پر روک ہے بولتا ہے اس کبری پر آجاؤ میں نے کہا ٹھیک ہے یہ بھائی دیکھ رہا ہے اس طرح یہ سارا مکہ روڈ اس طرح ہی آپ کو ملے گا اس ٹائم آگے بہت بڑے بڑے سے بھائی ریت کے ٹھیلے ملیں گے آپ کو لیکن ہم چڑھ رہے ہیں بھائی ادھر ادھر کے چڑھیں گے اچھا وہ جو گاڑی خراب ہوئی زینہ وہ بھی سطح کے اوپر لوڈ ہو گیا اچھا یہ ابھی جدہ روڈ ہے ٹھیک ہے سیدھا مکہ کہ جدہ ہنجی تو بھائی لوگو سجاد بھائی بہت آگے چلے گئے یار تمہیں در رکھ دینا منا جلدہ رشا ہوئی ہوئی اب میں اوپر کیسے چڑھوں گا منا چلو سجاد بھائی سجاد بھائی کیفہ لہا لوکا دیکھ لو یار کدر کھڑا ہوئے ادھر کھڑا ہوتا میں ایسے اوپر چڑھتا ویسے یار یہ بہت نیچے تو بہت ہے یہ جگہ بسم اللہ کھڑا ہے ایسے ایسے ژیو سے tãoحور ہیں ویسے اوپ accomp heading پاہ ایسے اللہ اوپس کھڑا فاہ پاہ عwoiber موسیقی موسیقی وہاں پہ چلے جاؤ لیکن جہاں پہ پیور ریت ہو نا ریت ریت پہ بالکل نہیں جاؤ میں بولا یہ بات بھی ٹھیک ہے بھئی یہ بہت پرانے ڈریور ہیں بھئی ہمارے جی تو بھائی لوگو وہ جا رہے بھی ڈینہ لوڈ ہو کے ستھے کے اوپر سمیر بھائی کا اس دباب کے ٹائر کو کیسے کیا ہوا پڑے یار یہ تو بھئی ڈانس کر رہے ہیں ٹائر ہیں بھائی بھائی کیا بات ہے یار اور راشو ہو گیا اسیلا دتا ڈبل انڈیکیٹر اپنے لین اچھ بھی آ جاؤ تمیز نال تو میں پہلے اس ستھے والے کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا لیکن ابھی جیسے ہی راشو بنا اس ستھے والا بھی اس لین میں ہی آ گیا ہاں اوستاد ترنوں میں نہیں چھڑڑا بھائی بندہ بڑا دل والا ہے بھائی سبیڈ مار کے جا رہا ہے اوورٹیک پہ اوورٹیک آپ نے دیکھی جائے گی یہ دیکھو راش کے اندر بھی اس نے ہوا ٹک ٹھوک دی ہے بندہ سعودی ہم ڈرتے ہیں لیکن وہ بھائی اپنا دل باندھ کے جا رہا ہے آج ہے رہے ٹرین اوپر رکی ہوئی ہے یار کیا وجہ ارے یار پھر کام چک کر وہ اوپر نظر آ رہی ہے تھوڑی سی یہ ٹرین رکی ہوئی ہے اب پتہ نہیں ہے کیوں رکی ہوئی ہے لگتا ہے اس کا بھی ڈیزل ختم ہو گیا ہے یا اس کی لیٹ تو نہیں چلی گئی نہیں یار یہ ویٹ کر رہی ہوگی آگے سٹیشن پہ جانے کے لیے یہ دیکھو آہستہ آہستہ سے چل رہی ہے اب چل پڑی ہے ابھی چل پڑی ہے اور یہ ڈریگن ڈریگن والی کبری ویسے اس کبری کا نام تو کبری بر ایمان ہے لیکن ڈریگن والی کبری میں نے بول دیا کیونکہ ڈریگن کڑا ہے نا بھئی در ڈریگن ہے چھوٹی چھوٹی پتکیں کھا رہا ہے آن جی مرور صاحب کیفل حال کھڑے ہو کھڑے رہو تو بھئی یہ کبری ہے مروہ السفہ ٹھیک ہے مروہ السفہ بھی یہ بھی ممنوع لگا ہوا ہے ٹریلر کو روکا ہوا ہے انہوں نے دبائی والی ٹریلر کو لگتا ہے در گاڑیاں بھی لگی ہوئی ہیں بھئی تین چار پانچ گاڑیاں لگی ہوئی ہیں کٹھے ساتھ ہی اور بھئی یہ دیکھو یہ مروہ السفہ اس نے روکا ہوا ہے روڈ کے اوپر ایک ایک گاڑی جارنے دے رہا ہے اس دن میرے ساتھ بھی ایسے ہوا تھا جو تفتیش کے اوپر امن ترک نے روکا تھا نا گاڑی وہ بھی اسی لیے کہ بھئی آہستہ آہستہ سے ٹرک سارے نکل جائیں پھر ہم ان کو جانے دیں گے بھئی آ گیا ہے جی سمیر بھائی صاحب کا ٹرک نیچے بہت لگتا ہے اس نے جو نیچے وہ لگائے ہوئے اپنے باکس وہ نیچے لگتے ہیں اوپر وزن بھی ہے بہت زیادہ والا یہ چک کرو سمیر بھی یہاں سرائے تو بھئی یہ والے جو ستھے ہیں نا یہ بھی نیو مڈل ہیں اور نیو انہوں نے اپ ڈیٹ کی ہیں پہلے وہ دوسرے والے ہوتے تھے ابھی یہ پورا نیچے اتر جاتا ہے پورا آہ جی ابھی دکھاتا ہوں آپ کو یہ اتر رہا ہے جی کیا حالے چلو چلو آہ اتارو 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 اس کو سبر سبر پہلے ہی اس طرح کی نہیں ہوتے تھے پہلے ڈیریکٹ ہوتے تھے پیچھے دو وہ رکھتے تھے لوہے کے ٹپڑے ڈینہ اوپر چڑ جاتے گی ابھی اس بار جو ہے نا یہ ابھی یہ نیو ستھ ہیں ٹھیک ہے یہ چیک کرو یہ پورا نیچے بھی اتر جاتا ہے چھوٹی گاڑی لوڈ کرے نا یہ پورا نیچے اتر دیتے ہیں چلو ابھی نیچے اتر اتارو جانے دو جانے دو جانے دو باس قلاص مبارک مبارک و مبارک و نیا گاڑی مل گیا آپ کو سلام دیکھو بھئی داید بھئی کو نیا گاڑی مل گیا ہے بھئی یہ سودان سے گاڑی ہے یہ والی ہیں شکل دیکھ لو آپ اس کی کیا گاڑیاں دیکھو بھئی چھوٹی گاڑی دیکھ لو آپ دہنے ہیں ما شاء اللہ تو آج کی وہ لوگ کو یہاں پہ انڈ کر رہے ہیں ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ اچھی سی ویڈیو میں آپ لوگ نے بھی دیکھ لیا ہے کیسا ہم نے بھئی آج کا دن گزار رہے ہیں آج کے دن میں یہ والے کام تھے ہمارے چلو بھئی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں لائک کر دو سبسکرائب کر دو چینل کو کمنٹ بوکس میں ضرور بتاؤ بھئی کیسے لگی آپ کو ویڈیو بائی بائی